اس لیکم دوستو کیسے آپ سب امید کا تو ٹھیک ہے ہمارے خیر ہوں گا ہمارے چودے کے طرف سے کھول دیتا ہوں ہمارے چودے کے طرف سے یہ سیجویشن ہے کہ بلکل انڈ پہ آئی ہے ہمارا مرگا یہ بہت دھیلا پھر رہا تھا آج یہ بلکل فریش ہو چکا ہے بلکل صحیح ہو چکا لیکن یہ مرگی کیا مسئلہ ہے بلکہ یہ بلکل فریش ہو چکا ہے بلکل صحیح ہے یہ ماشاء اللہ بلکل ٹھیک ہو چکا ہے کل تھوڑا تھوڑا دھیلا تھا لیکن ہمارا یہ چودہ چھوٹا ہے یہ سروایو نہیں کر سکا صحیح طریقے سے اسی وجہ سے یہ بیچارہ پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے ساتھ اس کے انڈ ٹائم چل رہا ہے بلکل انڈ ٹائم صحیح تو ہو رہا ہے اس طرح صحیح ہونا شروع ہوتا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے پھر صحیح ہونا شروع ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے اور اب آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسا لگ رہا ہے بس مرہ پڑا ہے دیکھیں یہ بھی زندہ ہے اپنی آخری سانسے لے رہا ہے بچارہ صحیح نے صحیح میٹا ہے اللہ چونس کے بارے میں دیکھتے ہیں بگے ہمارے مرگی آ پھر کچھ باتا ہے آپ کھلو اور کھلو آپ اس کے حالت بہت خراب ہے میں آپ کو پاہر نکال کے دکھاتا ہوں سمجھ ہی نہیں آرہی ہے اس کے سبچارے کے ساتھ اچانک سے ایسا کیا ہوا ہے یہ ایک چیز ہے جو بری لگتی ہے جو فار میں چودے ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں جلتا صحیح کے صحیح ہوتے ہیں اور اچانک سے ایسا کچھ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں پتہ نہیں چل رہا اس کو کیا ہوا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے اگر کوئی ایسی خطرناک بیمار جیسے اس کے حالت ہے اس کو کل رات ہی مر جانا چاہیے تھا اس حساب کے اس کے حساب سے لیکن یہ بچ گیا پھر بھی ابھی تک کچھ دیکھیں بلکل ڈھیل ہے اس کے جسے میں طاقت نہیں ہے بلکل بھی اس کا پیٹ کل بہت زیادہ بھرا ہوا تھا وہ بھی خالی ہو گیا پیٹ اس کا تھوڑا پھر بھی بندی لگتا ہے اس کا پیٹ میں کچھ پھزاو ہے گلے میں ایسا کچھ ہے جس کے وجہ سے ایسا تنگ ہو رہا ہے بہت زیادہ سی طرح چل نہیں پا رہا دوست اگر آپ کو بتا ہے تو آپ پلیس بتا دیں مجھے تو بلکل کچھ سمجھ نہیں ہے اس کو کیا کرنا باقی سارے پرندہ تو صحیح ہیں لیکن یہ بچارہ ایک سب میں سے ایک ہی ہے جو صحیح نہیں ہے بلکل گردن بھی اس نے تیڑی کیوئی ہے اپنی اس طرف گر جاتا ہے بلکل یہ لیفٹ کی طرف کھڑا کریں لیفٹ 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 گر جاتا ہے اپنی اس کا علاج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جتنی میرے سے ہو سکتی ہے میں پوری کوشش کر رہا ہوں میرا سارا دھیان اسی پہ ہے کسی پرندہ پہ نہیں ہے اور میں کچھ ویڈیوز بھی دیکھیں ہیں مجھے تو نہیں پتا ہے ان کے بارے میں میں نے کچھ کوچھا بھی اور ویڈیوز بھی دیکھیں تاکہ مجھے میں اس کا صحیح طریقہ سے علاج کر سکوں لیکن بلکل سمجھنا ہے اس کو بیماری ہے کیوں کیونکہ مجھے نہیں پتا اس کو کیا ہے بلکل صحیح کا صحیح چوزہ اچانک سے ایسا ہو جاتا ہے دیکھیں ابھی اس کا طاقت ہے چلنے کی کوشش کر رہا ہی ہے دیکھیں اس کو کریں گا نا اسے کھڑا کریں گے چلنے کی کوشش کریں گا لیکن پھر یہ گر جاتا ہے اپنی ٹانگوں پر وضع نہیں ڈال رہا ہی ہے اور ایک طرف گر جاتا ہے یہ دیکھیں یہ گر گیا گیا یہ تو اِدھر سے اس کو بچانا مشکل ہے آسان مجھے تو کچھ نے بتا ہے ایک تر اسی طرف گر رہا ہے دیکھیں کھڑا ہونے کی کوشش کریں گا اور اسی طرف گر جائے گا اور پوری اس کو کوشش کریں گے آج یہ کل میں صحیح ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آج کل تک بچے گا نہیں اگر بچ گیا ہو تو یہ صحیح ہو جائے گا تو دونوں میں سے ایک کی چیز ہو سکتے یا تو یہ صحیح کو یا پھر یہ آج کل میں ہی مر جائے گا کیونکہ اس کا دیکھیں چلنے کوشش کر رہے ہیں چلنے کوشش کر رہا ہے اسٹا 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 اس کو تانگیہ خود چلا رہا ہے میں نے بس کو سہارا دیا ہوئے تاکہ یہ چل سکے لیکن پتہ نہیں اس کو کیا ہوگیا اچانک سے ایسا کیا ہوگیا اس کے ساتھ اس کو میں نے اس کے پوٹا ہے اس کے اوپر بھی اس کو تھوڑا سا دبایا اس کو تاکہ اس کو اگر کوئی چیز درد ہے تو صحیح ہو جائے یہ اگر کوئی چیز فسی ہوئی ہے اس کو میں نے الٹا بھی کیا تاکہ اس کے موم میں کچھ فسا ہوئے مجھے تو یہی لگتا اس کی گردن میں کچھ فسا ہوئے کیونکہ اس کے وجہ سے یہ چلنے پا رہا سہی ترے کے ساتھ ہے باقی دیکھتے ہیں اس کو کیا مسئلہ ہے اس بچارے کے ساتھ انشاءاللہ دعا کریں گے کہ یہ صحیح ہو جائے ہمارا چودہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے بچارہ بہت زیادہ دیکھیں یہ تھوڑی در سے بیٹھ نہیں سکتا ہے بیٹھے گا یہ لیپ ٹائٹ میں گر جائے گا ہم ایندر ہم نے چودے کا علاج کر رہے تھے ادھر سے ہمارے چودے پہ بلی نے ہم لے گیا کون سے کلر کی بلی دی دوستو ایک اور مسئلہ سٹارٹ ہو گیا کہ اب ہم ایندر ہمیں آلے لے ایک اور مسئلہ سٹارٹ ہو گیا کہ اب پر اندر کو پہلے میں کبھی کبھی رکبار ایسے کھول کے چلے جانے چاہتے ہیں تاکہ گھوم نے ان کے ساتھ میں بیٹھتا رہی تھا کبھی کوئی مقام ہوتا ہے تو ان کو کھول کے میں چلا گیا پیچھے بیٹھا رہ گیا باقی اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو کھول کے جاوے نہیں سکتے کیونکہ پچھے سے وہ لے کے چلے جائے گی ابھی میں نے خود اسے دیکھا تھا کہ وہ ادھر سامنے دیکھے ہیں وہاں پہ سامنے پھر رہی تھی اور ابھی بھی وہ ادھر کہیں گئی پچھے بیٹھی ہوگی ان کا انتظار میں اچانک شہگر اٹھا کے لے جائے گی اس لئے اب ہم ان کو بند بھی کر دیں تو ایسے بھی مغرب ہو رہی ہے اور باقی چلے در پیدا ہوگی کیونکہ ہمارے ادھر توتے بھی ہیں ان کو تو خیر وہ کچھ کر تو نہیں سکتی لیکن پہلے بھی ادھر ایک باری وہ گسی تھے اگر آپ کو یاد ہو تو کبوت رف اٹیک کیا تھا اس نے تو دوستو میں اس سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم ایک کتا لائیں یا نہ لائیں تو دوستو اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں ویڈیو مائن اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو اچھے تو میں نہیں بنا پا رہا سہلے کی طرح کیونکہ میں چوزے کے لئے کچھ ایسا پریشان ہوں اگر آپ کو کچھ ایسا خاص لگنے رہا ہوگا ویڈیو میں کچھ بھی نہیں ہے کہ نہ میں صحیح طرح بول رہا ہوں نہ ویڈیو بھی کامی زیادہ چھوٹی بن رہی ہے میرے سے میں جب بھی ایسا در آت تو میں بس چوزے کے لئے بیٹھا رہتا ہوں اور کسی باقی فرندوں پر خاص جیان بھی نہیں دے پا رہا آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے چوزے کے لئے دعا کریں کہ یہ صحیح ہو جائے اگر آپ کو پتا ہے کسی کو اس کے بارے میں تو اس کے بارے بتا دیں کہ اس کا کیا علاج ہے پاکہ یہ ویڈیو کا کٹ سے اینڈ اب یہ کے لئے ایجادہ دیں دوستو اللہ حافظ